بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام بزنس ورلڈ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سمیرہ مرزا ناظرین سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اور یہ خبر بھی بڑی ضروری اور اہم ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مسافیہ ٹرین بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسلام آباد میں پاکستان اور ایران کے ریلوے ماہرین کا مشترکہ ایک اجلاس ہوا ریلوے حکام نے دونوں ممالک کے درمیان مسافیہ ٹرین دوبارہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے پاک ایران ٹرین سرویس دوبارہ آغاز محرم سے قبل ہوگا جو ایران کے شہروں مشد اور قم سے چلائی جائے گی ترجمان پاکستان ریلوے کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان پندرہ روزہ مسافیہ ٹرین دوبارہ چلائی جائے گی ٹرین سرویس کے ساتھ ساتھ کوئٹا اور زہدان کے درمیان پندرہ مال گاڑیاں بھی چلانے کا فیصلہ ہوا ہے تو ناظرین اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ہیں ٹھیکا خانستانی پہلے آپ کی جوانبانا چاہوں گی بتائیے گا کہ دوبارہ جو ہے اس ٹرین کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا کیا ہوا اس اجلاس میں جو مشترکہ اجلاس ہوا ہے راند اور پاکستان کا کیا کیا بات چیت ہوئی کیا کیا معاہدے ہوئے ہیں اس میں اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل یہ پاکستان ریلوے اور کوئٹا کی جو انسلامی ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا اور ساتھ ہی ایران کے جو ریلوے کے حکام ہیں یہ یہاں پہ اسلامباد میں پہنچے اور یہ مشترکہ ایک اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئٹا سے ایران جو ہے وہ نہ صرف پریڈ ٹرین یعنی کہ مال گاڑی چلائی جائے گی بلکہ ساتھ ہی مسافر ٹرین جو ہے وہ بھی چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ چونکہ براستہ سڑک جو سفر کرتے تھے زائرین جو جاتے تھے ایران ان کو سکیورٹی کے خطشات تھے لیکن بہت سارے واقعات بھی ہوئے کوئی متبادل روٹ نہیں تھا اسی وجہ سے دونوں ملکوں کے جو ریلوے انتظامیاں ہیں اور حکومتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پریڈ ٹرین کے ساتھ تھا مسافر ٹرین جو ہے اس کو چلائے جائے کوئیٹا سے سبتان تک تاکہ مسافر جو ہے وہ آٹھ سو کلومیٹر کا جو سفر ہے یہ براستہ ٹرین کر سکیں اور یہ اس کو محفوظ سمجھا جا رہا ہے اور یہ جو ٹرین ہے یہ محرم سے پہلے پہلے اس کا آغاز ہوگا ایس اوپیز بنائے جائیں گے اکنی طور پر دونوں ملک جو ہیں انہیں آماد کی ہو چکی فیصلہ ہو چکا اب اس کو کملی شکل پہلانے کے لیے دوبارہ پاکستان کباب جو ہے ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ ایران جائے گی اور تاریخوں کا تائیون کیا جائے گا اس دوران ہر یعنی پندرہ ٹرینیں چلائی جاتی ہیں ہر دونوں سے دن ٹرین چلتی ہے جو کہ آٹھ سو پر فیٹ ٹن کی حساب سے چارج اس کے دی جاتے ہیں جو مسافر ٹرین ہے اس کا منیمم قرائے ہوگا محفوظ سفر ہوگا اور ساتھ ہی ایک سفر جو ہے وہ ارام سے سیکیورٹی حسار میں سفر ٹیک کیا جائے گا یہ بڑی اہم پیش ربطہ ان ظاہرین کے لیے جو ایران جانا چاہتے ہیں زیارتوں کے لیے پاکستانی اور وہاں سے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اہم خبر ہے یہ ٹرین جو ہے دوبارہ مسافر ٹرین پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے اس کا آگاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ جلد پاکستان اور ایران نے دونوں ممالک کے درمیان مسافر ٹرین دوبارہ چلانے کا ایک فیصلہ کیا ہے آپ کے نزدیک پاکستان ریلوے کے لیے کتنا مصبت قدم ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے اور پاکستان ریلوے کے لیے دونوں کے لیے بڑا پوزیٹیو سٹیپ سمجھتا ہوں میں دو میشن سے سمجھتا تھا کہ ہم سارے اپنے مسائل ملکوں سے ٹرین بہار کریں سڑکیں بہار کریں اور اجارت کریں سار پاکستان نے ایران کو مال برداری پر خصوصی مراد دینے کی پیشکش بھی کی ہے ریلوے کے ذریعے تجارت کو کس حد تک فروغ مل سکے گا آپ کی نظر میں بات یہ ہے کہ ہم نے انفورچنیٹلی 96% جو مال ہے وہ ہم سپسوں پر لے کے جاتے ہیں اس ملک میں اور ریلوے کو ہم نے اگنور کیا ہوا تھا حالانکہ ریلوے بیک بون ہوتی ہے کسی بھی ایکانومی کی اور جتنا زیادہ مال ریلوے سے لے کے جائے جا سکتا ہے ہیوی مال بھی لے کے جائے جا سکتا ہے اور زیادہ مال بھی لے کے جائے جا سکتا ہے اور سیکیور بھی طریقہ ہے یہی تو آئی ٹھنک کہ ذیٹس ڈی بیسٹ ہوئے کہ ریلوے سے ایران کو اور ایران سے پاکستان کو مال لائے جائے بہت تیزی سے تجارت بڑھ جائے پاکستان اور ایران کے درمیان صفارتی تعلقات میں مزید بہتری آنے سے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات جو ہیں وہ کس حد تک بہتر ہو سکتے ہیں اس معاہدے کے بعد دیکھیں جی بہت زیادہ حد تک بہتر ہو سکتے ہیں دونوں اسلامی ملک ہیں برادر ملک ہیں پھر کچھ بلوچی ہمارے پاس رہتے ہیں کچھ بلوچی ان کے پاس رہتے ہیں اس علاقے کی زبان ایک ہے ہماری ثقافت ایک ہے مزید کی بات یہ ہے کہ ہمارا نیشنل پوئٹ علامہ اقبال بھی ایک ہی ہے ان کا بھی وہی ہے اور ہمارا بھی وہی ہے تو بہت زیادہ ثقافت بھی ہے اور یہ امریکہ کے کہنے پہ ہم نے تجارت کم کی ہوئی تھی وہ سینشنل ستم ہوئی ہیں تو ایران کے پاس بہت زیادہ ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہم سستے داموں خرید سکتے ہیں یورپ کے بجائے اور ہمارے پاس فوڈ آئیٹمز اور ڈرائی فروٹ آئیٹمز ہیں اتنے زیادہ جو ہم وہاں پیش سکتے ہیں پھر پاکستانی ینگ لوگ بہت وہاں جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور نوکری بھی کر سکتے ہیں کئی ایسپیکٹس ہیں جس میں ہم ایران کے ساتھ تجارت کا سکتے ہیں سر یہ بھی فرما دیجئے گا کہ پاک ایران گیس پائپلان منصوبہ جو ہے وہ مکمل نہ ہونے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مدھم ہو گئے تھے کیا محرکات تھے کیا وجوہات تھیں کہ یہ منصوبہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا دیکھیں جی پہلی وجہ اصل وجہ تو امریکہ تھی جس نے ایران پہ سینکشنز لگا دی تھی اور ہمیں بھی انہوں نے فورس کیا تھا کہ ہم اگر یہ پائپلان کا منصوبہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ ہم پہ بھی کچھ سینکشنز لگائیں گے اور دوسرا سعودی عرب تھا جس سے ہماری خاصی دوستی ہے جہاں سے ہم تیل لیتے ہیں اور جہاں سے ہم خاصا پیسے بھی لیتے ہیں تو ان کا کیونکہ ایران سے اچھے تعلقات نہیں تھے تو وہ بھی یہ انفلنس کر رہے تھے تو اب کہیں آکے یہ ریجنل کوپریشن بننی لگی ہے ایران بھی شہنگائی کوپریشن کانسل کا ممبر بن گیا ہے پاکستان بھی بن گیا ہے اور چائنہ کے ساتھ ملکے یہ ایکنومک کوریڈور میں یہ دونوں ملک شامل ہیں تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ ہماری گیس پائپلائن کا منصوبہ بھی پورا ہو جائے اور دوسرے منصوبہ بھی پورا ہو جائے مگر یہ ایکچلی امریکن سینکشنز تھیں جس کی وجہ سے ہم یہ پورا نہیں کر سکتے تھے ہم ڈر گئے ہونے سر آخری سوال پوچھنا چاہوں گے آپ سے کہ گوادر بندرگاہ کے باعث ایران کو خدشہ ہے کہ ان کی جابیہار بندرگاہ جو ہے وہ زیادہ کارامت نہیں رہے گی کیا مستقبل میں گوادر بندرگاہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو کمزور کر سکتی ہے بات یہ ہے کہ یہ ان دونوں ملکوں کے اندر اندر ایکنومک ایکٹیوٹی کیسی ہے اگر ایکنومک ایکٹیوٹی پاکستان اور ایران میں بڑھتی ہے تو پھر نہ چاہ بہار کو فرق پڑتا ہے اور نہ گوادر کو فرق پڑتا ہے مجھے کی بات یہ ہے کہ چین نے ایک ٹرین کے ذریعے اپنا چاہ بہار کے طرح دنیا سے تجارت کرنی شروع کی ہے دوسری طرف ہم گوادر کی طرف سے کرنی شروع کی ہے تو یہ کمپلیمنٹ کریں گے دونوں یہ کمپیٹ نہیں کریں گے اس ریجن میں یہ دونوں ملکوں کی یہ دونوں بندرگاہیں جو ہیں اب چین کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی یہ کمپیٹیشن نہیں ہے یہ کمپیٹیشن کریں گے ایک دوسرے کو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بہت بڑا ایشو آئے گا یہ ہم نے خود ہی پولیٹیکل ایشو بنائے ہوئے تھے اور کمپیٹیشن اچھا ہوتا ہے کمپیٹیشن میں کمپیٹیشن میں کمپیٹیشن میں کام ہوتی ہیں کوالٹک زیادہ چلتی ہے تو کمپیٹیشن اتنا پروگریسیو کمپیٹیشن بھی ہو جانا چاہیے دونوں بندرگاہوں میں ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک بعد واپی سائیں گے تو یہی سے کانٹیل کریں گے کہیں نہ جائے گا ویلکم بیک ناظرین اب ہم بات کریں گے کہ فرانس نے ذرہ مبادلہ کے زخائر چینی کرنسی میں تبدیل کرنا شروع کر دی ہیں جرمنی اس پر غور کر رہا ہے جبکہ پاکستان میں پہلے ہی یوان میں ٹریڈنگ کی اجازت دی جا چکی ہے دنیا بھر میں چینی کرنسی کی دھوم مچ گئی ہے پاکستان نے یوان کو باہمی تجارت کے لیے منظور کیا تو جیسے لائن ہی لگ گئی دنیا بھر کے دیگر ممالک نے تو اپنے ذرہ مبادلہ کے زخائر چینی کرنسی میں تبدیل کرنا شروع بھی کر دیے ہیں بیندل اقوامی جریدے رائٹرز کے مطابق فرانس کے مرکزی بینک نے اپنے ذرہ مبادلہ کے زخائر چینی کرنسی میں تبدیل کرنا شروع کر دیے ہیں فرانسیسی بینک آنے کے ساتھ یہ جومنی نے بھی اپنے زخائر چینی ڈالر کے مقابلے یوان میں تبدیل کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے اس پر بات کریں گے ماہر معاشیات نے ہمیں جوائن کیا سر شکریہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے یوان کو باہمی تجارت کے لیے منظور تو کر لیا ہے تو فرانس اور جرمنی نے بھی یوان میں ٹریڈنگ کی اجازت دے دی ہے کیا یوان اب ڈالر کی جگہ لے رہا ہے یہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس میں کوئی ایک موڈ ایکسچینج اور کومن میتھر آف پیمنٹ جو ہے وہ ایک امپورٹن چیز ہے تریڈیشنلی دنیا میں کسی زمانے میں گولڈ جو ہے وہ کومن میتھر تھا یا کومن ڈینامنیٹر تھا جس کے ذریعے سے ٹریڈ ہو رہا تھا اور اس کے بعد ڈالر نے اس کی جگہ لی جس میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں ڈالر جو ہے وہ مین انٹرنیشنل ایکسچینج کی کرنسی بننا رہا اس کے فوائد بھی ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں فوائد تو یہ کہ ہم کسی بھی مل سے تجارت کریں تو ڈالر میں اپنی خرید و فروغ کر سکتے ہیں نقصان یہ ہے کہ اس میں ڈالر کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے اور ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے یا سپلائے ہے وہ ڈالر کے مطلب قابل نہ صرف یہ کہ کسی بھی کرنسی کے اپنے ریٹ کو بھی اثر انداز ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات یہ جو اس کا گیپ کریئٹ ہوتا ہے ٹریڈ کے ذریعے سے جیسے پاکستان میں کریئٹ ہو رہا ہے تو وہ اس میں بعض اوقات ڈالر اویلیبل کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جس میں کہ بہت ساری انٹرنیشنل سیاسی وجہات بھی ہو سکتی ہیں اب یہ جو یوان میں یوان جو ایز ایک کرنسی ٹیک آور کر رہا ہے انٹرنیشنل ایکشچینج کے لیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنہ بزار سے خود جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ایکنومک انجن اور مست بن چکا ہے اب چائنہ کے ساتھ ہر ملک جو ہے اس کی بہت بڑی ٹریڈ ہے جس میں کہ ایون امریکہ خود بھی شامل ہے اب اس میں پاکستان جب چائنہ کے ساتھ یوان میں ایکشچینج کرتا ہے اور یوان میں ٹریڈ کرے گا تو ذائی بات ہے کہ ہمیں اپنے ڈالر ریزروز کے بجائے اس کے بعد یوان کو دیکھنا پڑے گا تو ڈالر ریزروز پہ جو ہمارے پریشر ہے وہ تھوڑا ریڈیوس ہو جائے گا اسی طرح اب جب فرانس اور جرمنی کی بات کی جاتی ہے تو دیکھئے وہ تمام ممالک بھی اپنے ایکنومک انٹریس کے مطابق یہ فیصلے کرتے ہیں اور جس ملک کے ساتھ ان کی زیادہ ٹریڈ ہو رہی ہے اگر وہ اس ملک کی کرنسی میں چلیں گے تو ان کو درحقیقہ فائدہ ہوگا دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لانگ ترم میں یا میڈیم ٹو لانگ ترم میں جو ڈالر جو ایک انٹرنیشنل ایکسچینج کا میکنیزم تھا اس کی وجہ سے انٹرنیشنل کامرس پہ ڈالر کی اور امریکہ کی جو اجارہ داری تھی وہ تھوڑی کم ہو جائے گی یا اس سے پیدا ہونے والی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی جو کہ میرا خیال ہے ہمارے لیے بھی اور دنیا کیلئے بھی ایک خوش آئین بات ہے سر سی پیک منصوبہ جاری ہے اسی لیے پاکستان نے یوان میں تجارت کی اجازت دی ہے مگر آپ کے نزدیک جرمنی اور فرانس یوان میں تجارت کی کیوں خواہش مند ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے جی دیکھئے ایک تو یہ کہ پاکستان کی وجہات میں جو سی پیک ہے وہ بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے کیونکہ تقریباً ساٹھ بلین ڈالر سے زیادہ یہ بڑا منصوبہ ہے لیکن یہ ایک پہلو ہے اس منصوبے میں یہ جو ساٹھ بلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے اس میں کیپٹل گوڈز شامل ہیں جو بجلی کے اور دوسرے پلانس امپورٹ ہو رہے ہیں ان کی مشینری کی قیمت شامل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری چائنہ کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریڈ بھی ہے جو کہ ہر وقت اور ہر سال چل رہی ہے جو سی پیک سے ہٹ کے بھی ہے گو سی پیک کی وجہ سے اب یہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ اگلے سالوں میں اور بڑھے گی تو اس میں یوان کے میں کوش اپنے درمیان ایک تبادلے کی کرنسی کے طور پر یوز کرنا تو بڑا پرفیکٹ سینس کرتا ہے اب آپ کا یہ سوال کا حصہ کہ جیمنی اور فرانس یہ کیوں کر رہے ہیں تو جیسے میں نے پہلے اعج کیا کہ ہر ملک جو ہے نمبر ایک وہ اپنے معاشی فوائد اور پھر معاشی انٹرس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس میں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ڈالر پہ آپ چل رہے تھے اس لیے کہ ڈالر جو ہے وہ ڈومینیٹنگ جو ایکانومی ہے جو امریکہ کی ایکانومی تھی جو دنیا میں ڈومینیٹ کر رہی تھی وہ اس کی کرنسی تھی اور اس کو سارے جو تھے وہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ٹریڈ کرنے میں مجبور تھے اور اسی لیے اس کو کومن کرنسی کے طور پر یوز کیا جا رہا تھا اگر آپ دیکھیں تو اس کے مددے مقابل آل ریڈی یورپین یونین نے مل کر آپس میں ایک نئی کرنسی سامنے لے کے آئی یورو جو آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دیائیاں پہلے یورو موجود نہیں تھا تو یورپین یونین نے اپنی کرنسی جس میں فرنچ لیرا تھا جرمن مارکس تھا اور اس نور کرنسی تھی ان کو چھوڑ کر ایک کمبائن کرنسی کیوں لے کر آئے وہ اسی لیے لے کر آئے کہ ڈالر کے مددے مقابل ایک کاؤنٹر ویٹ بھی لے کر آئیں نمبر دو یہ جو ان کی بامی تجارت ہے وہ ڈالر کے بجائے وہ اس کرنسی میں کریں جو ان کے اپنی کرنسی ہو جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یورپین یونین میں جو وہ اپنی تجارت کرتے ہیں وہ یورو میں کرتے ہیں اب لائک وائز ان کی چونکہ جو تجارت ہے وہ چائنہ کے ساتھ بھی ہر لحاظ سے بڑھ رہی ہے جس میں ان کا ایک بہت بڑا ٹریڈ جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ بلینز اف ڈالرز میں ہے تو اس میں ظاہری بات ہے کہ ان کو یوروان کی طرف موو کرنا ان کے لیے فائدے مند ہے کیونکہ اس میں جو مین فائدہ ہے وہ وہی ہے کہ جو ڈالر کی پولٹیکل لہجمنی ہے جو ڈالر کی ایکنومک ہیجمنی ہے وہ اس کے مدد مقابل ایک ہیج یا اس کے مدد مقابل ایک اور راستہ ہر اکانومی آدم کا میں چاہتی تو میں خیال ہے یوروان کی جو ٹریڈ ہے وہ یہ رول پلے کریں سر کیا چینی کرنسی یوروان کے استعمال سے ڈالر کے ذریعے تجارت میں کمی آ سکتی ہے جی بالکل دیکھیں جو ڈالر کے ذریعے تجارت ہو رہی ہے دنیا میں اس میں بالکل کمی آئے گی آپ یہ دیکھیں کہ چانل جو ہے وہ دنیا میں بہت ہی بڑی ٹریڈ کر رہا ہے جو تقریبا ٹریلینز آف ڈالر میں جاری ہے تو اگر اس ٹریڈ کا کافی بڑا حصہ یوروان میں ہی ڈینومینیٹ ہونے لگ گیا تو ڈالر میں جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ آبیسٹ ہی کافی ریڈیوز ہو جائے سر دنیا بھر میں یوروان سے تجارت ہونے سے سی پیک منصوبے کو کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ سی پیک منصوبے کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان تجارت یوروان میں ہی ہو رہی ہے میں نے کہا کہ دیکھیں دنیا بھر میں اگر یوروان ایک متبادل کرنسی کی طور پر آتا ہے تو ہمیں سب سے بہت فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو فورن ایکشینج ریزروز میں ہمیں ڈالر کے ریزروز بڑھانے کے لیے جو ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے اور ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے آگے کشکول پھیلائے پھرتے ہیں ظاہری بات ہے اس کے مقابلے میں جتنے ریزروز ہمیں ڈالر کی جگہ یوروان میں چاہیے ہوں گے تو وہ چائنا کے ساتھ ہمیں ان کو حاصل کرنا یا ان میں کام چلانا ہمیں بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا بہت آسان ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جیسے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ اور جو ڈیفیسٹ ہے ہمارا اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ ڈیفیسٹ جو ہیں مل کر ایک بڑی بیانک پکچر سامنے آ رہی تھی بڑی خطرناک جس سے بہت باتشید ہو رہی تھی کہ پاکستان کا تقریباً آٹھ سے پندرہ ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ آ جائے گا اس کا کیا جائے گا لیکن جیسے ہی یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ پاکستان چائنا کے ساتھ یوان میں ڈیل کرنا لگ جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ تقریباً چائنا کے ساتھ یوان میں ڈیل کرنے پر اس گیپ میں سے تقریباً آٹھ ارب ڈالر جو ہیں اس کے لیے اہمٹ ڈالر کی ضرورت واقعی نہیں رہے گی بلکہ ہم یوان میں ڈیل کر لیں گے تو اوپیسٹلی ڈالر کے جو ریزرز ہیں ان پر جو ہمارا پریشر ہے اور اس پریشر بھی ایسے جو ہمیں آئی ایم ایف اور اس ستم کے اداروں کے آگے جھگنا پڑتا ہے اور ان کی بہت ساری شرائط جو ماننی پڑتی ہیں جن کے بڑے دور رفتائج ہوتے ہیں ان سے بھی ہماری جان چھٹ جائے گی تو سیر ابھی تو یوان نے ڈالر کی جگہ لینے کا آغاز کیا ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں یوان یورو بانڈز کی جگہ بھی لے سکتا ہے جی دیکھئے یورو بانڈز آپ نے کہا تو دیکھیں یورو بانڈز تو انٹرنیشنل مارکٹ سے ڈیٹ اٹھانے کے لیے سپیشلی جو یورپین یونین میں ہم ڈی نومینٹ کر رہے ہیں اس کے لیے تو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے اپنا رول اس ساری فیل میں انہانس کرنا ہے اور وہ انہانس کرنے سے ہو سکتا ہے جس طرح آج ہم گئے ہیں اور ہم جاتے ہیں دنیا میں بانڈز کے اگینسٹ اپنے لیے فائنانسنگ ریز کرتے ہیں اور وہ یورپین یونین میں جاتے ہیں تو یورو بانڈز میں ریز کرتے ہیں یا ڈالر ڈیو نومینٹڈ بانڈز میں ریز کرتے ہیں تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ عالمی معاشی منڈی کے طور پہ چائنا ایک بہت بڑے حب کے طور پہ سامنے آئی رہا ہے تو بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ ہم اس کے بجائے یون بیسٹ بانڈز جو ہیں وہ ہم ریز کر رہے ہوں گے اپنی فنانسنگ ریز کے لیے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا